امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان میں عوامی سطح پر تعلقات ہماری بڑی طاقت ہے سندھ کے محکمہ سیاحت کے ساتھ شراکرداری ہمارے لیے بائی سے فخر ہے سندھ حکومت اور پاکستان امریکن کلچر سینٹر کا اشتراک سے لیاقت میموریل لائیب لیری لنکن کورنر میں سٹارٹ ابلیک کا افتتحہ امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم کے ہاتھوں ہوا ان کے ہمراہ سبائی وزیر سقاوت و تعلیم سردار علی شاہ بھی تھے امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا یہ اسٹارٹ اپنی نویت کی منفرد پاکستان میں ایک ایسی پرسکون جگہ ہے جہاں کاروبار کا شوق رکھنے والے افراد مفت میں جدید ٹیکنالوجی اور آلات استعمال کر کے اپنا کاروبار شروع کرنے کے خواب کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم کے لئے اپنی نویت کیا ہے لنکن کارنر کراچی میں سٹارٹ اپ لیبارٹری کا مقصد اور تصور معاشی ترقی میں خواتین کے شمولیت اور کاروبار کے حوصلہ افضائی کرنا ہے امریکی حکومت کے جانب سے کراچی میں کاروباری افراد کے لئے نئے سٹارٹ اپ لیب مہیا کیے گئی ہے کیونکہ ہم پاکستان میں جدت تخلیق پر پختہ یقین لگتے ہیں دنیا میں کانسپٹ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی لیبریریز ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ سٹارٹ اپ لیب سکای کانسپٹ دنیا میں آیا ہے کہ وہاں پہ جو تکنالوجی کے حوالے سے بچے جو پڑھتے ہیں سکولوں میں کالوجز میں یونیورسٹیز میں جہاں کہیں بھی تو وہاں پہ سمال سکیل انٹرپرنیرشپ کو کیسے پرموٹ کیا جائے کہ بچے اپنے اپنے جا کے کاروبار کر سکے تو یہ کانسپٹ پاکستان تو یہی پہ ہم نے انٹرڈیوز کروایا ہے سنگ پہ یہ سٹارٹ ہوا ہے غالباً پاکستان کسی پرومنس پر میں نے بھی میں نے گوگل بھی کیا تھا کہ میں نے کہیں سٹارٹ اپ لیب سٹارٹ ہوا ہے تو یہ ہوا ہے یہ کانسپٹ یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف کے دنیا میں موڈل آتے جاتے ہیں ان کو یہاں پہ ڈسپلے کیا جاتا ہے کہ وہ واقعے وہاں سے موڈل پک کریں تقریب میں امریکی کونسٹ جنرل سمیت مختلف چوبہ سا وابستہ شخصیات موجود تھیں کیمروین جنیت ازلم کے ساتھ حفظ انساری میٹر ون نیوز کراچی